مولانا الیاس شرفردی نے ہائی ٹیک نیوز سے بات کرتے ہوئے عوام کے لیے ایک پیغام چارکیا ہے اور بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جو حکومت کے جانب سے عید کی خریداری کے لیے دکانات کھولنے کی اجازت دینے کی جو خبریں آ رہی ہیں اس پر ذرا خور کریں کہ کیوں لوگ ڈاؤن کے دوران شاپنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس سے کس کو فائدہ ہونے والا ہے اور مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ شاپنگ سے اجتناب کریں اور اپنے پیسے ضائع نہ کریں کیونکہ یہ مسلمانوں کے پیسے خرج کروانی کی سازش بھی ہو سکتی ہے اور اگر کوئی مارکٹ جا رہا ہے شاپنگ کے لیے تو وہ بھیڑ کی شکل میں نہ نکلیں جس سے گودی میڈیا کو مسلمانوں پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے بعد ازہ انہوں نے مزی تفصیلات بتاتے ہوئے مسلمانوں کو ہدایہ دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابی اجمعین ام آباد ہائی ٹیک ٹی وی چینل کی تھرو میں تمام بھائیوں بہنوں کے لیے ایک اہم میسیج لے کر آیا ہوں ابھی دو ہفتے لوگ ڈاؤن بڑھ گیا ہے سنٹرل گورنمنٹ کا ذریعہ پہلے آرڈر آیا ہے لوگ ڈاؤن کھلے گا آج نہیں تو کل ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جل سے جل کھلا دے مالی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اینی اعوذ بکا من البرسی والجنونی والجزامی وسیل اصخام کہ اللہ ہمیں یہ کرونا وائرس اور دوسری تمام برائیوں سے بچا لیجئے آپ کی پناہ میں لے لیجئے اور ہمارے ملک ہندوستان اور دنیا سے یہ بیماری کو مکمل ختم فرما دیجئے یارب آپ ہی ختم کر سکتے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ختم کر سکتا اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہم ربنا ساسب البعث وشفی انتشا فی لا شفا الا شفاو کا شفا لا یغادر سقما جو بیمار ہے اللہ ہمارے رب ان کو شفا دے دیجئے آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتے ایسی شفا دیجئے کہ پھر کوئی بیماری نہ لگے ان کو یہ دعا آپ کے نبی نے سکھا یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کر رہے ہیں خبول فرما لیجئے میں یہ کہنے آیا بھائیو بھینو لوگ ڈان ہٹیں گا بازار کھلیں گے مارکٹ اوپن ہوں گی اب سمارٹ لوگ ڈان کی بات کر رہے ہیں کہ اہم اہم ضرورت کے شاپس کھولے جائیں گے یا پورا کھول دیا جائے گا مہربانی کر کر کوئی ایسی حرکت مت کریے جس کی وجہ سے زہریلی آتنکوادی گودی میڈیا کو یا سنگی زہریلی خسم کے لیڈرز کو مسلمانوں یا اسلام پر انگلی اٹھانے کا موقع میں لے ابھی آپ پر اور مجھ پر زہریلی نظر گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کیا غلطی کریں گے تو کیسے استعمال کر کے بندام کرنا مسلمانوں کو غلطی نہیں بھی رہی تو بھی بندام کرنا بیٹھا تو بیٹھے کیوں کھڑے تو کھڑے کیوں نوٹ گر گئی تو نوٹ کے کیوں گر گئی دیکھے تو دیکھے کیوں تھوکے تو تھوکے کیوں یعنی مسلمانوں کا حال ایسا بنانے کی چکر میں ہے کہ کچھ بھی غلطی ہوئی مسلمان ہی کرے ابھی ایک دن میں جوک چل رہا تھا فیس بک پر سنبیت پاترہ کی بیوی کو انگلینڈ میں بیٹا ہوا تو کئی ذمہ داری کسی مسلمان پر نہ ڈال دے بلکہ ڈر رہے تھے صبح سے میڈیا والے مطلعہ نے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گھر میں بچہ بھی ہوا تو مسلمان ہی ذمہ دار ہے بلکہ بول دے رہے ہوں تو بڑی مہربانی میری تمام بھائیوں مہنوں سے گزارش ہے ذرا سمل کے رہی ہے اگدم آٹ آف دے وی مارکٹ میں چلے جا رہے ہیں بھیڑ لگا دے رہے ہیں پورا رولز ریگولیشنز کو بریک کر دے رہے ہیں اس سے تو احتیاط کرئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بزنس سٹرائٹیجی کے طور پر گجراتیوں اور ماروڑیوں کا جو مال رمضان کے لئے کھپیوہ ہے تین مہینے سے جمع کر کے رکھتے ہیں عربوں کھربوں کا مال وہ مارکٹ میں لا کے بیچنا ہے نہیں تو انہوں روٹ پہ آ جاتے کہتے ہیں یہ سننے میں آ رہا بیس کروڑ مسلمان الحمدللہ ہے تو زیادہ لیکن ایوریج بیس کروڑ اگر پانچ سو روپے بھی ایک مسلمان خرچہ کرا رمضان میں جبکہ بھوت کرتا الحمدللہ لیکن پانچ سو بھی کرا کھربوں کا بجٹ ہو جاتا اللہ کے فضل سے تو وہ بجٹ میاں بھائیوں کے جیب سے نکال کے گجراتیوں کا مارڑیوں کا فائدہ کرانے کا چل رہا ہوں بلکہ سن رہے ہم اللہ عالم کتہ صحیح ہیں لیکن مسلمانوں سے گزارش ہے اپنا فیوچر دیکھ کے چلئے پیسے کو تھام کے رکھئے اپنے اپنے خاندان والوں غریبوں کی ضرورت کا خیال رکھئے پڑوسیوں کا خیال رکھئے کھانے پینے اور اہم ضروریات کے چیزوں پر خرچ کرئے بلا وجہ فضل خرچی مت کرئے فضل خرچ شیطان کے بھائیے والے اللہ تعالیٰ بچئے اور بالکل ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنی موومنٹ کو رکھئے تاکہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے اس کے باوجود اگر کوئی انگلی اٹھا رہا میڈیا میں اللہ چاہتو انشاءاللہ اللہ موقع دیا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نپٹیں گے انشاءاللہ گودی میڈیا کو اللہ تعالی بجانی کی ذمہ داری دیے واہ ہے اللہ کا حسان ہے اللہ کا عمل لے رہا ہم بجاتے رہیں گے لیکن آپ لوگ کوئی ایسی حرکت مت کرئے جس سے پوری سوسائیٹی پر برا نام آئے میری دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو تمام ہندوستانی اور دنیا والوں کو سلامتی آفیہ شانتی انتی نصیب فرمائے اللہ ہر برائی سے بچائے اس بیماری سے بچائے اور دونوں جہاں میں کامیابی دیں اسلام علیکم رحمت اللہ